جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آج کل فیمس پرسنیلٹیز کی سیریز کور کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے آج ہماری پانچویں اپیسوڈ ہے جس میں ہم پاکستان کی ٹینتھ پرائیم نیسٹر محمد خان جنے جو ساپ کو کور کریں گے تو جو کہ ایک بہت بڑے جمہوریت پسند رہنمات ہے اور ان کی کافی گراہ قدر خدمات ہیں گورنس کے حوالے سے پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے اور ان کا جو دور ہے بڑا ایک تربولن ٹائم تھا جس ٹائم پر افغان جہاد چل رہا تھا افغانستان میں سوویت فورسز آ چکی تھی امریکن الائے ہونے کے ناتے پاکستان وہاں کے مجاہدین کو سپورٹ کر رہا تھا جو سوویت کے حلاف ریبلین کر رہے تھے اور اس کے علاوہ پاکستان کا دومیس پر کہہ رہا ہے کنٹرول ڈیموکریسی کہہ رہا تھا کیونکہ پاکستان اس ٹائم پر ایک بترین عامریت کے اندر تھا جو کہ زیاہ کی عامریت تھی اس کے اندر پاکستان چل رہا تھا تو اس ٹائم پر انہوں نے گورنرس ریفارمز بھی کی ایکنومک ریفارمز بھی کی اس کے علاوہ سیول ملٹری ریلیشنز کو بیلنس کرنے کی کوشش کی کی جو لیڈرز ایگزائل میں جا چکے تھے بین نظیر بھٹو ان کی واپسی کی راہ بھی ہموار کی تو محمد خان جنیجو صاحب کا بڑا ایک اچھا دور تھا حالانکہ برکس ٹائم تھا بڑا شورٹ ٹائم پرائم نیسٹر اور بعد میں ان کی گورنمنٹ کو جنیوائی کارڈز کی ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈسمیس بھی کر دیا گیا تھا زیولک کی طرف سے لیکن بہت ایک انسٹرومنٹل ٹائم کہہ سکتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جس کو ڈسکس نہ کرنا زیادتی ہوگی اور اس کے علاوہ آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو کانڈلی چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے علاوہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کارنلی آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا جو بھی ٹاپک ہے اس پہ ایک انڈیپت آپ کا انیلسز بن جائے گا انڈیپت آپ کی نیٹی گریٹیز اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ جو بھی آپ کے ایشیوز ہیں جو بھی پرابلمز ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی اور آپ جو ہے نا اس کے بارے میں ایک انیلسز ڈیویلپ کر سکو گی کیونکہ میں جو بھی ویڈیو ہوتی اس کا کانٹیکسٹ بھی سکر کرتا ہوں تو اس سے آپ کے کانٹیکچول کلیریٹی بھی ہوگی ٹاپک کی کلیریٹی بھی ہوگی پلس پرسنیلٹی کی کلیریٹی بھی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی کیوریز ہیں تو میں ایک اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ کارنلی کومنٹ سیکشن پر منشن کیا کریں اور اس ویڈیو کو میں نے نا پانچ فیزز میں ڈیوائیڈ کیا فرسٹ آف آل ان کا فیملی بیکراؤنڈ کو ڈسکس کیا ہے پھر میں نے ان کی ایڈوکیشنل ڈیٹیلز کو ڈسکس کیا ہے پھر میں نے ان کا انیشل کیریئر دیکھا ہے انیشل پولیٹیکل کیریئر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن پوروائیڈ کیا ہے کہ انیشل کیریئر کیسا ہے اس کے بعد ان کی جو ایز ای پرائیم نیسٹر ڈومیسٹک پولیسیز تھی ان کو ڈسکس کی ہے اور اس کے بعد پھر ان کی دور میں باکستان کی فورن پولیسی کیا تھی ان کو ڈسکس کیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں میں سب سے پہلے ان کا کیونکہ میں نے بولا کہ جمہوریت پسند رہنوات ہے تو جمہوریت کے حوالے سے ہی اور ڈیموکریسی کے حوالے سے ہی ان کی میں نے ایک کوٹ اٹھائی ہے جس کو میں نے یہاں پر منشن کیا ہے کہ تو بڑی خوبصورت کوٹ ہے اور یہ کسی بھی ایسے کو آپ تیار کر رہے ہیں ڈیموکریسی سے ریلیٹیڈ کسی بھی لیٹریچر میں کوئی انٹرویو میں آپ پریپریشن کر رہے ہیں کسی بھی ایگزیم میں ون پیپر ایگزیم کے لیے ڈسکرپٹیف کی تیاری کر رہے ہیں سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں یہ کوٹ آپ کو کام آئے گی کیونکہ ہمارے ہاں انڈیجنس جو رائٹرز ہیں نا ان کے بارے میں سٹوڈنٹس کو انفرمیشن بہت کام ہوتی ہے کہ انڈیجنس رائٹرز نے انڈیجنس پرسنیلٹیز نے ڈیموکریسی کے بارے میں کیا کہا ہے ہم ووٹر ویلسل کو منشن کر رہے ہوتے ہیں برام لنکن کو منشن کر رہے ہوتے ہیں ہم اوباما کی کوٹ لے آئیں گے ہم جو ہے اس طرح جتنی بڑی کی پرسنیلٹیز ہیں ان کی کوٹ اٹھا کے لے آئیں گے لیکن ہمیں جو کنٹری کے لوگ ہیں جو کنٹری کے لیٹرز گزرے ہیں ان کی کوٹس نہیں پتا ہوتی تو ایکزیمینر اس طرح کی چیزیں بھی آپ کی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو انڈیجنس پرسنیلٹیز کے بارے میں جنہوں نے ڈیموکریسی کے لیے کام کیا ان کے بارے میں کتنا آئیڈیا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت پرٹیننٹ ہے کہ آپ اس طرح کی دیکھیں آپ دیکھیں یہ جو کوٹ ہے اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہو موڈرن ڈے ریلیونس میں آف روسو ایون آف لاک ایون کی ڈیموکریسی جو بیسیکلی کلچر کا نام ڈیموکریسی وی آف لائف ہے ڈیموکریسی آئیڈیالز آپ کے سیٹ کرتی ہے ڈیموکریسی آپ کو جو پریزم ہے دنیا کو دیکھنے کا وہ آپ کا چینج کرواتی ہے انلائٹنٹ سٹیزنری ڈیویلپ کرتی ہے تو اس کو آپ صرف ایک پروسس نہیں گئے سکتے بھائی آپ نے کلیشنز کروا لیے آپ نے فارمال میتھرز اسے ڈیموکریسی ڈیویلپ نہیں ہوگی اس کے لیے پروپر ایک کلچر ڈیویلپ کرنا پڑے گا جو کہ بیسیکلی محمد خان جو نے جو کا پرپرس تائز کوٹ کے پیچھا چلے آگے چلتے ہیں سب سے پہلے میں ان کی برٹن فیملی بیکگراؤنڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا تو یہ نائٹین تھرٹی ٹو میں سندری ٹاؤن ہے ڈسٹرٹ تھرپارکر میں وہاں کے پیدا ہوئے تھرپارکر ایک بہت ہی اگر دیکھا جائے تو پسماندہ ظلاؤں میں سے ایک ظلہ آتا ہے پاکستان کے وہاں پر سے ان کا تعلق تھا اس کے علاوہ ان کی جو فیملی ہے کافی پرومنٹ پولیٹیکل فیملی تھی اور ان کی کلوز اسوسیشن تھی مسلم لیگ کے ساتھ سندری جن سے اور ان کی جو فادر تھے وہ لیجسلیٹیو اسیمبلی کے بہادر حاجی ایلی محمد خان جنے جو ایک ویل نور پولیٹیکل فگر اور انہوں نے ممبر آف انڈین لیجسلیٹیو اسیمبلی کے طور پر کام کیا تھا اور نائٹین فورٹی فائی فورٹی سکس کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں سنٹر لیجسلیٹیو اسیمبلی میں سندھ کی سیٹ سے وہ جیتے تھے تو اس کے بعد آگے جلتے ہیں آگے ان کی ایجوکیشنل ڈیٹیلز ہے ایجوکیشنل ڈیٹیلز میں ان کی جو پرائیمری ایجوکیشن ہے ارلی ایجوکیشن ہے وہ سندھ مدرسط الاسلام کراچی وہی انسٹریٹیوٹ جہاں سے کائزہ ہم نے سٹیڈی حاصل کی تھی اپنی ارلی ایجوکیشن وہیں سندھ کی بھی جو ہے ارلی ایجوکیشن ہے اس کے بعد انہوں جو بیچلر آف آرٹس ہے وہ یونیوریسٹی آف سندھ جام شروع سے کیا اور اللی بی کی ڈگری یونیوریسٹی آف کراچی سے سکھی ان کے ایجوکیشنل ڈیٹیلز ہیں بریف سے ایجوکیشنل ڈیٹیلز پھر اس کے علاوہ ان کی کوئی سیٹیفکیشن سی جو انہوں نے اپراوڈ سکھی تھی وہ کوئی پروپر ڈگری نہیں ہے کوئی سیٹیفکیشن ہے دوسری میں ان کو یہاں پر مینچن نہیں کیا آگے چلتے ہیں ان کی میری جن ڈیٹیلز تو ان کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹے ہیں ان کی وائف کا نام بیگم اسما جو نے جو ہے اور تھا اور اس کے علاوہ ان کے مدینکے بیٹے ہیں وہ پولٹیشن ہیں بیٹی ہیں جو ڈowa ایجو پولٹیکل لائف پولٹیکل لائف نہیں ان کی ڈعمرانٹی لائف ہے اور ان کے بارے میں کچھ خاص ڈیٹیلز آ اویلیبل نہیں Potato Med اس کے بعد ان کے پولٹیکل کی بات کی جائے تو ان کی انہوں کا بیٹیلز پولٹیکل کیریبہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ nineteen sixty سے سٹارٹ ہوتا ہے جب یہ مسلم لیگ کے ممبر بنتے ہیں اور پھر مسلم لیگ کی پولیٹیو پولیٹکس میں بہت ایک امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد ان کی جو الیکٹورل پولیٹکس میں انٹری ہوتی ہے الیکٹورل پولیٹکس میں کیونکہ پاکستان میں نائٹین فوری سیون سے لیکن نائٹین سیمٹی تک یہاں تک میں ایک بات مینجن کرنا چاہوں گا کہ نائٹین فوری سیون سے لیکن نائٹین سیمٹی تک وفاق کی سطح پر کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا تھا تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کیس ٹیڈی کی طور پر آپ پورٹ کر سکتے ہیں جب رائعہ کی آواز کو دبایا جاتا ہے جب خلقے خدا کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو پھر آپ ملک کی یونیٹی کو جتنے بڑے ڈکٹیٹر ہوں جتنے بڑے آمیر ہوں آپ ملک کی یونیٹی کو فورس فولی نہیں مینٹین کر سکتے اور پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوا ریزلٹ ہم نے دیکھا سولہ دسمبر انیس وی کتر کو ایک انفورچنیٹ واقعہ تو آپ کی جو گریوینسز تھیں ایسٹ و ویسٹ میں بڑھنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جو ماس ریپریزنٹیشن تھی وہ تو آلاو ہی نہیں تھی کنٹرول دیموکریسی سکٹی ٹو میں ایک آمیر نے اپنا ایک صدارتی نظام لے آیا جو ایک بڑے کنٹرول طریقے سے تھا جس میں ماسز کی آواز جو ہے فاطمہ جینا تھی سکٹی فائیف کے الیکشن میں لیکن ایوب جیت گیا گیری منٹرنگ کر کے تو آپ کا جو ایک پروپر کلچر تھا ڈیموکریٹک وہ ڈیویلپ ہی نہیں ہو پایا جب آپ کے فارمال الیکشنز پہلے ہوئے اور اس میں پھر جو منڈیٹ تھا وہ منڈیٹ آپ کا جو میجورٹی پارٹی اس کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تو انفورچنیٹلی ہمارا ایک اچھا بڑا پارٹ پاکستان کا جو علیدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل زیاؤلک نے جب کو کیا 5 جولائی 1977 کو جو کہ ایک ڈاک دین تو اس کے بعد ان کے پرسپیکٹیو میں ایک بات آتی ہوئی ہے کہ انہوں نے الائنس ڈیویلپ کر لیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے ساتھ اور یہ ایک انفلینشل فگر بن گیا مسلم لیگ کے رینکس میں کیونکہ زیاؤ کے کلوز ہو گئے تو اس ٹائم پر ذریب آتا ہے جو بھی ایک ڈکٹیٹر کو ایک کنگز پارٹی چاہیے ہوتی ہے تو کنگز پارٹی ہے کنگز لیڈر کے طور پر یہ لائم لائٹ میں آگئے اور بعد میں پھر اس وجہ سے ان کو جب نون پارٹی بیسٹ الیکشن ہوئے اور اس میں جب یہ جیت کے آئے 1985 میں تو ان کو پرائم میریسٹر بھی منایا گیا اس کے بعد ان کا تینیور ایز ای پرائم میریسٹر ڈسکس کر لیتے ہیں تو تینیور ایز ای پرائم میریسٹر میں انہوں نے کافی گورننس اور اکنومک پالیسیز کو فوسٹر کرنے کے لیے اور عوام کی جو فلاہ و بحبود کیلئے کافی پالیسیز بنائی تھی اس میں سب سے پہلے ان کی رورل ڈیولپنٹ پالیسی رورل ڈیولپنٹ پالیسی میں یہ تھا کہ انہوں نے کچھی عبانی اور جو گاؤں دے ہاتھ ہیں نا ان کے اندر انہوں نے کلین وارٹر دینا سینیٹیشن کو پرموٹ کرنا ایڈوکیشن کی فیسلیٹیز کو امپروف کرنا ہیلس کیر کو امپروف کرنا اور سب سے بڑا مالکانہ حقوق دینا لوگوں کو گھر بنا کے دینا اس کے علاوہ انفرسٹرکٹر روڈ انڈویلپنٹ کے علاوہ لوگوں کو گھر دینا تین تین مرلے کی سکیم چارچر مرلے کی سکیم یہ سکیمز دی گئیں تاکہ لوگوں پلوٹ دیا گیا تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکیں اور اپنا جو ہے وہ گھر اون کر سکیں تو اس سے بیسکلی ایک بڑا ایک امپروٹنٹ اور پیوٹیل یہ رول تھا بیسکلی آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو رورل ڈیویلپنٹ ہے نا وہ اس لیے بہت پیٹی نیٹ ہے کہ پاکستان کا جو میجر چنک آف تا ایکانومی ہے نا جو لارجسٹ امپلائی رہو ہے اگری کلچر سیکٹر جو فورٹی پرسنٹ پلس ہے تو اگر گورنمنٹ آپ کے رورل پر فوکس نہیں کرے گی اور اربن پر فوکس کرے گی تو اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے ایک تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انپلائنڈ میکریشن ہوتی انپلائنڈ میکریشن سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اگری کلچر سینٹ آپ کے ہوریزنٹل سیٹیز ہوریزنٹل گروت آف سیٹیز ہو رہی ہے کہ ہوریزنٹل گروت آف سیٹیز ہو رہی ہے تو اس سے کیا اور آپ کی ایکنومی فوڈ ان سیکیورٹی ہو رہی ہے پولوشن کے پرابلم ملک سینٹیشن کے پرابلم ملک سیٹی کے اپنے ڈرینیج پرابلم ملک اور cities پھیلتے جا رہے ہیں اور ان کے اندر ان کے اپنے problems ہونے شروع ہو رہے ہیں crime rate بڑھ رہا ہے اور multiple situation اور اس کے علاوہ آپ کا rural area جو ہے اس کی economy سکڑ رہی ہے اور آپ کی جو وار ایکر yield ہے وہ کم ہو رہی ہے multiple problem ہے in an aggregarian country آپ اس time پر جو ہے وہ 8 to 9 billion dollar کا food annually import کرتے ہیں تو اس میں اس حوالے سے بڑا ایک important stuff ہے کہ نوہر rural development پر فوکس کیا تاکہ غریب طبقے پر فوکس کرو تاکہ وہ develop ہوگا تو پھر automatically economy کے باقی سکٹر بھی چل پڑیں گے اس کے علاوہ انہوں نے agriculture reforms بڑیش کی تاکہ آپ کی پر جو food جو آپ کی production اس کو بڑھایا جا سکے اور اس میں انہوں نے access to credit farmers modern farming technique اگر وہ دیکھیں تو پورا era 1960s سے لے کے 80s تک پاکستان کا agriculture پر بڑا ایک consistent focus رہا ہے پہلے ایوب کا green revolution ہو یا اس کی land reforms ہو 500 acres والی پھر اس کے بعد بھٹو کا land reforms ہو اور اس کے بعد پھر ان کا جو ہے farmers کو further اور تاکہ empower کرنے کی schemes ہو اس کے بعد جنیجر صاحب کی جو تیسری بڑی important contribution ہے وہ آتے ہیں social welfare program start people works program self employment scheme تاکہ entrepreneurial culture promote کیا جا سکے لوگوں میں employment opportunities promote کی جا سکے اور اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو جب jobs ملیں گی تو وہ GDP میں promote کریں گے تو پھر آپ کی economic growth پہ ہوگی اور ان کے اپنے بھی livelihood better ہوگا ساتھ امول کے لیے بھی کام کر سکیں گے اس کے بعد ان کی جو چوتھی بڑی ایک important policy تھی وہی تھی کہ industrial growth کو کس طرح سے promote کرنا اور foreign investment کیوں کہ اب دیکھیں تو 70s میں جو nationalization policy ہوئی تھی اسے تو private sector آپ کا بہت کھچ گیا تھا اس کے علاوہ آپ کی foreign investment بہت ڈیکلائن ہوگی آپ کی تو basically 1985 میں انہوں نے industrial policy جس کے طرح سے regulatory environment ہے نا اس کو کم کیا جائے regulatory environment کو جتنا کم کریں گے تو اس سے جو آپ کا جو investor ہے اس کے لیے dividend ہوگا کہ وہ آئے گا market میں تو اس کو profit مل سکتا ہے تو investor کو اس سے facilitation ہوگی تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر یہ role play کیا کہ اس طرح سے regulatory environment کم کیا جائے تاکہ industrial growth بڑھے گی foreign investment جو ہے وہ اس طرح بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا پاکستان کا current account deficit کا problem جو پاکستان کا since independence چلتا ہوا آ رہا ہے current account deficit اور اس کے بعد آپ کا جو دوسرا آپ کا fiscal deficit current account deficit میں آپ کے ذریعے پہ پتہ ہے کہ اسی 3-4 pillars ہوتے ہیں import ہوتے ہیں export ہوتے ہیں remittances ہوتے ہیں foreign direct investment ہوتی ہیں foreign direct investment سے آپ کا current account deficit کو resolve کرنے میں problem ملے گی تو اس کے بعد انہوں نے educational reforms بھی introduce کی اس کی وجہ یہ تھی تاکہ جو quality of education ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے ایک تو education net بڑھایا جا سکے یہ فوکس تھا کہ enrollment بڑھایا جا سکے اور دوسرا فوکس یہ تھا کہ quality of education کو بڑھایا جا سکے جو آج آپ کا SDGs کے اندر بھی ہے لیکن unfortunately ابھی پاکستان کی اگر ہم دیکھیں تو 22.8 million بچے اس ٹائم پہ سکول گئے اس کے سکول سے باہر یونی سیپ کی ریپورٹ ہے جو کہ ایک بہت بری سم فگر ہے جو ہم contemporary situation کو analyze کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو جو government پرسوڑ economic liberalization policies to open up تو private سیکٹر کو improve کرنے کے لیے انہوں نے جوہ economic liberalization policies introduced کہیں تاکہ private سیکٹر آئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ private سیکٹر اپنا input دے گا GDP میں تو government کا جو state کا economy میں وہ کم ہوگا دوسرا پھر لوگ investment کی طرف آئیں گا اور saving ان کی بجائے جو ہے investment کی طرف جائیں گے تو اس سے employment opportunities جنریٹ ہوں گی اور small and medium enterprises کا concept تھا کہ اس کی طرف جانا چاہیے انڈسٹریز کو تاکہ جو ہے آپ کی growth بڑھتی رہے اس کے وضع ان کی foreign policy ان کی اگر دیکھیں تو ایک بہت کی سب سے بڑا ہے تو کی element افغان جہادی انڈسٹریز کی آپ کا convergence کا time تھا آل تو ڈائیورجنس تھی nuclear policy اور اس پہ لگے انڈسٹریز بھی سووییت کو contain کرنا چاہتا تھا آپ اس کے front line الائی کے طور پر آپ نے وغان جہاد میں مدد سے آپ نے سپورٹ کی مجاہدین تھے اس سے کیا ہوا سوویت وہاں آنگوئن افغان konflikt ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایفرٹ مجھ ریلیشن اچھا انڈیا کے بارے میں میں بتانا چلوں گا 1984 میں بہت بڑا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے سیہچن کی ایونٹ ہونے کی خراب ہو چکتے اور اپریشن میکڈوٹ کے نام سے انڈیا سیہچن پہ خبزہ کر لیتا تو اس ٹائم پر انڈیا اور پاکستان کے بڑا ایک ہسٹائل انوارمنٹ کریئٹیڈ تھا تو اس ٹائم کے درہان یہ کانفیڈنس بیلڈنگ مہیر کے طور پہ راجیو گاندی کو اسلامباد بلائے گیا اور یہ کانفیڈنس بیلڈنگ مہیر کے طور پہ ایک سٹیپ لیا تھا جنیجو صاحب نے جو اس پر ان کی ریکویسٹ پر جائے راجیو گاندی اس ٹائم کے انڈیا پرائم نیسٹر پاکستان آئے تھے اسلامباد میں اور ان کی میٹنگ ہوئی تھی جنیجو صاحب کے ساتھ تو اس طرح سے ایک فضا تھی کی اور سخت فضا تھی اس کو کنٹرول کرنے مدد باوے چالیس کہتا ہے تو اور اس کے علاوہ قائزم کی سپیچز سے بھی ہمیں یہ ڈرائیو ہوتا ہے پاکستان نے ہر مسلم کنٹری کے ساتھ کریں گے اور مسلم کنٹریز میں اگر کوئی ریجنل کو اور مسلم یونیٹی کو بڑھا جا سکتے اور ٹریڈ کو جی طرح بھی ہم بڑھا اس کے بعد جنہ جو گورنمنٹ تھی اس نے کبھی کلوس ٹائز مینٹین کی چائنہ کے ساتھ اور پاکستان کی پالیسی میں سب سے بڑا ایک رول پلے کرتا اس کی وجہ یہ کہ چائنہ پاکستان کے لئے چائنہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اسی حوالے سے حجندہ نے 2005 میں بات ہے پاکستان کی تو تمہید ہے لیکن سیچویشن یہی ہے کہ پاکستان اور چائنہ 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 نے کی وی ہے اور پاکستان کے پاکستان میں جمع کروئے ہیں تو چائنہ کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیشنشپ ہے مطلب کچھ ایوینٹ کی شیپ نہیں ہوتی پیپل ٹو پیپل کونٹیکٹ اور اچھا ریلیشن ہے تو جنیجر صاحب نے بیسی حوالے سے پاکستان کی ریلیشن کو فردر کرنے میں جو اگر آپ جو پیسی چلا وں پیسی پیسی